حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پرمایا کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا حطرے میں ہے اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا رہا ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا گناہوں کی نہوز سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ حبزدہ رہتا ہوں پواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے ماب کر دو لالچ کی چمک دے کر اکثر عقل مارکا جاتی ہے جو شخص تمہارے ہون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لئے بہترین رشتہ ہے جو بغیر علم کے لوگوں کو پتوا دے آسمان و زمین کے پرشتے اس پر لانت بیچتی ہے کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے تمہاری نہیں تین چیزیں حبزہ کو تیز اور بلغم کو دور کرتی ہے مسواق، روزہ اور قرآن فاق کی تلاوت بدحلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو وہ ملغون ہے تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا